بھوپیش بگھیل بھوپیش بگھیل بھوپیش بگھیل کو دیے گئے حالانکہ ابھی صرف اتنا ہی دعویٰ کیا گیا ہے کیسے دیے گئے کس نے دیے کس عوض میں دیے ابھی اس کا خلاصہ ہونا باقی ہے مہادیو ایپ میں اب سی ایم بھوپیش بگھیل کا بھی نام جڑ گیا ہے اور یہ ای ڈی کی طرف سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے اب ظاہر آہ ظاہر سی بات ہے معاملہ کافی دمبیر ہو جاتا ہے جب کوئی جانچ ایجنسی ایڈی جیسی جانچ ایجنسی یہ دعویٰ کرتی ہے اور دیپاک وشکرما اس وقت میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں سیدھے چلتے ہیں دیپاک کیا پورا معاملہ ہے اور کیا کیا دعوے ایڈی کی طرف سے کیے گئے ہیں دیکھیں سب سے مہدپور بات تو یہ ہے کہ مہادیو ایپ کا جب جب نام آتا ہے جب جب 36 لڑ کا نام آتا ہے دو لڑکے بھیلائی تھے وہ لڑکے جو 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 تکان چلائے کرتے وہ دو لڑکے آج دوبائی تک پہنچ گئے اور جب دوبائی تک پہنچ گئے اس کے بعد پورے ایشیا میں پورے ایوروپ میں افریقی دیش ہوگے اور اس کے ساتھ ساتھ امریکہ میں ان کا نیکسس جواب آتا ہے اور یہ کوئی پہلی بار نہیں ہے جب موکہ منتری بھوپیش بھگیل کا نام اس طریقے سے لکھا ہو آج سے پہلے جب ایڈی اپنی تارشیر تاکیل کرتی تھی اس طریقے سے نام لکھنا اور ساف ساف لکھ دیا گیا بھوپیش بھگیل چیستر چھتیز گھر ایک بات تو ساف ہو گئی کہ جو لڑائی ہے اور جو ایڈی لگاتار بیڈ کال سے زیادہ سمیں ہو چکا ہے چھتیز گھر کے بھی تر ایڈی لگاتار کاروائی کر رہی ہے اور یہ کاروائی ایسی ویسی نہیں مہا دیو اپ کا نام تو اب آیا اس میں بھی ایمس بھی ہے اس میں جنڈیون بھی ہے اس میں تمام دوسری چیز ہیں شراب بھی ہے شراب کا نام آیا تھا اب جب مہادیو اپ کی کرچہ ہو رہی ہے تو مہادیو اپ کے دیتا اس طریقے سے نام لے دیں گا یو بائی نیکسس بتانا اور اس کے بعد ایک اسیم نام کی ریکٹی جس کی گھر افتاری ہوئی ہے ٹریٹون ہوتل رائیپور آزدھانی کا بہت فیمس ہوتا ہے اس کا ذکر کرنا اور ذکر کرنی اس کے بعد یہ نکتینا کہ یہ پیسہ دے لے جا رہا تھا پولیٹیکل فنڈنگ کی اس پولیٹیکل فنڈنگ کا ذکر اس طریقے سے کیا گیا اور سب سے مہت پول بات یہ ہے کہ یہ یہ بیجبتی چل رہی ہے اس بیجبتی کے ساتھ ساتھ ای بی نے اپنے جو ٹوٹر ہنڈل ہے اس میں انہیں دو فوتوں کا بھی ذکر کیا ہے لیکن فوتوں کا ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ دیپاک یہ بتائی گا کیونکہ یہ دعویٰ ایڈی کی طرف سے کیا گیا ہے معاملہ کافی گمبیر ہے جب کوئی ایجنسی اس طرح کا خلاصہ کرتی ہے اس دعویٰ کے علاوہ کس طرح سے کچھ خلاصے بھی ہوئے ہیں ایڈی نے کچھ خلاصہ کیا ہے یہ پانچ سو آٹھ کرو روپے جو دیئے گئے کس طرح سے دیئے گئے کس ایوز میں دیئے گئے کس کے ذریعے دیئے گئے کچھ اس طرح کے خلاصے ہوئے ہیں یا صرف ایک دعویٰ ہے ون لائنر کہ پانچ سو آٹھ کرو روپے دیئے گئے بھوپیج بھگیر دعویٰ اس طریقے سے ہے جس وقت کی یہ رفتاری ہوئی ہے اس کے حوالے سے اس چیز کی چرچہ کی جا رہی ہے اس کے حوالے سے اس چیز کا ذکر کیا جا رہا ہے سب سے مہتکڑ بات یہ ہے کہ مہادیو بیٹنگ ایپ کو لے کر پردیش کی راجمیتی جرمہ رکھی ہے یہ آج کی بات نہیں ہے اس سے پہلے بھی مہادیو بیٹنگ ایپ کا جب جب نام آ رہا تھا تو مکہ منٹری بھوپیج بچن نے کہہ دیا کہ بیجیٹی کنیکسے سے اب موجودہ دور میں ایڈی نے جو چارشی پائی کی یا جو بیجیٹی داخل کی اس کے بھیتر اس کا نام لکھا ہوا ہے اور نام لکھنے کے ساتھ پاس پانچ سو آٹھ کرو روپے کی راکم کا کھلا سا کیا ہے اور اس میں ایک لائن یہ بھی لکھتی گئی ہے کہ پورا جو معاملہ ہے چوناؤں کی لیت کا ذکر بھی کیا گیا ہے کہ سات تاریخ اور سترہ تاریخوں مطدان ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کتنی بڑی اماؤں اور جس بیکٹی کی گرفتاری ہوئی ہے اس بیکٹی کے پاس سے بھی بھیلائی کے دیتر پانچ کروڑ کے آس پاس کی رکم برامت ہوئی ہے پانچ کروڑ کی رکم ملنا اور اس کے بعد یہ بھی جانکاری نکل کے آ رہی کہ ابھی بھی اس کے پاس جو پہنسہ ہے تو اس کی گنتی ہو رہی ہے تو یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ تمام کڑیوں کو جڑنے کا پریاس کیا گیا ہے دوسری چیز یہ ہے کہ جب جب بھیلائی کا نام آتا ہے مہادیر بیکٹنگ ایٹ کے لیے تب کانگریس سرکار کے اوپر نشانہ سادھا جاتا ہے دیپک ایک چیز یہ ہے اور بتائیے یہ جو دعویٰ کیا جا رہا ہے یہ کیا ایڈی کے کسی ادھیکاری نے کیا ہے یا یہ جو جانچ چل رہی تھی وہاں سے کوئی خبر لیک ہوئی ہے کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ دعویٰ ایڈی کی طرف سے کیا گیا تو ظاہر سی بات ہے کسی ادھیکاری نے بتایا ہوگا اوفیشل طور پر بتایا ہوگا کیونکہ عام طور سے جب جانچ چل رہی ہوتی ہے تو اس طرح کے دعویٰ نہیں کرتی ہے کوئی سمجھا دیکھیں ایڈی کبھی میڈیا میں آکے بیان نہیں ہوتی ایڈی بھی جاری کرتی ہے یا ٹوٹر ہینڈل کے مارجم سے وہ فوتو جو برامت بھی ہوتی ہے ان سب کو میڈیا کے مارجم سے اور اپنی ٹوٹر ہینڈل کے مارجم سے جاری کر دیتی ہے یہ ایک فارمیٹ ہوتا ہے کام کرنے کا اور جانکاری ساشا کرنے کا یا جو سورسیز ہوتے ہیں ہمارے ٹیڈی کے اور تمام دوسرے سورسیز جو بپنی ہوتے ہیں ان سے جب بات کی جاتی ہے تو تب چیزیں نکل کے آتی ہے لیکن سورسیز کے آدھار پر خبر کنفرم کی جاتی ہے لیکن اب جس طریقے سے تین پیس کی ویڈیپتی جاری کی گئی اور اس ویڈیپتی کے بھیتر جو جو فوتو ایک انوہ کا فوتو آپ کو دکھ رہا ہوگا اور ایک بھاری بھرکم رقم دکھ رہی ہوگی پانسو کے نوٹ ہیں جس کو بچھایا گیا اور اس کی فوتو چیچی گئی ہے یہ دونوں فوتو ایڈی نے اپنے ٹیٹر ہینڈل پر بھی جاری کی گئی ہے تو ایک بات تو ساف ہو گئی اور ایک بات پکتا ہے یہ دونوں فوتو اور یہ کاروائی ایڈی نے جو کیا یہ دم صحیح ہے پیسے کی برامت کی ہوئی ہے لیکن اس میں جو تمام چیزوں کا ذکر ہے چناؤں کا ذکر ہے مکہ منتری بھوپیش پاگیل کا ذکر ہے اور تمام دوسرے جو ذکر ہیں اس ذکر کے لیے تہہ تک جانا ہوگا اس ذکر کے لیے تمام چیزوں کو کھنڈالنا ہوگا اس ذکر کے لیے اور زیادہ ایویڈنس اٹھانے ہوگے کیونکہ ہوا ہوا ہی بات نہیں کی جا سکتی لیکن اگر ایڈی نے اس میں منشن کیا ہے اس میں انگیت کیا ہے اشارہ کیا ہے تو تمام کچھ نہ کچھ چیزیں ملی ہوں گی اور اس کو ملنے کے بعد اب جب آگے کی کاروائی ہوگی تب جا کے کچھ کہا جائے گا کیونکہ ایڈی نے ایک بریف دیا ہے اس بریف میں چناؤں کی تاریخ کا اعلان ہے اس بریف میں پیسے کا اعلان ہے اس بریف میں آسین کے پاس آگے آپ سے جانکاری لیں گے دیپک فیلال بہت بہت شکریہ تو یہ بڑا خلاصہ ہے ظاہر سی بات ہے جو دعویٰ کیا گیا ہے ایڈی کی طرف سے پانچ سو آٹھ کروڑ روپے کا یہ واقعی کافی گمبیر معاملہ ہے اور اس لیے اور گمبیر ہو جاتا ہے کیونکہ اس میں چناؤں کا بھی ذکر ہے پولٹیکل فنڈنگ کی بات سامنے آ رہی ہے اور کیونکہ 36 گرڑ چناؤں میں ہے اس وقت تو اور معاملہ اس پر اور بادویاد بھی ہوگا بیان بازی بھی ہوگی